موسیقی الحمدللہ وقفاء السلام علی عبادہ اللہ دین وصطفیٰ عمر آباد محترم ناظرین اس سے پہلے حدیث قدسی چل لہی تھی جس میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں اسے ایک بات کا تذکرہ ہوا علم جو حاصل کرتا ہے علم کے لیے جو راستہ تیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا جب کوئی انسان دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے مارے خوشی کے اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بشا دیتے ہیں کتنا اونچہ مقام ہے اس انسان کا جو نبی کی حدیث قرآن و سنت سیکھنے کے لیے گدرتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بشاتے ہیں طالبِ علم ان کے پروں پر چلے فرشتے اس میں اپنی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے دوسری چیز جو اہم ہے وہ بھی سمجھیں صبر و ضبط کی ہے اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اپنے امتیوں کو میرا یہ دوسرا پیغام پہنچا دیں من صلبت کریمتی ہے اصبتہو الجنہ ایک جملہ ہے من صلبت کریمتی ہے ان کو میرا پیغام پہنچا دیں بشارت سنا دیں کہ میں اپنے جس بندوں کی دو عزیز محبوب چیزیں چھین لیتا ہوں اگر وہ اس پر سبر کرے گا تو اس کا بدلہ پھر ہم جنت ہی دیتی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دو طرح سے دیتا ہے وہ پہلے سمجھیں تاکہ حدیث سمجھ میں آئے نمبر ایک آپ کو اللہ کی نیدہ کیلئے نیک کام کریں اللہ اس پر نیکی دے دیں اللہ تعالیٰ جس سے آپ حضرت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا من جاہ بیر حسنت فرغو اشراہم صالحہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم دس نیکی کا بدلہ دیتی ہیں نماز کو لے لیں آپ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ دس نماز کا ثواب دیتا ہے باجمات پڑھتے ہیں تو اور ثواب بڑھا کر کے پچیس ستائیس کر دیتا ہے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتا ہے دیکھیں بدلہ دے رہا ہے کتنی بڑی عبادت رمضان کا روضہ ہے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں من سام رمضان ایمان اوہ تشابہ گفر لہو ما تقدم من نبی جس نے ماہ رمضان کا روضہ احتساب اور اشتناب کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں نیکیوں کا ایک بدلہ تو یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا بدلہ دے دے آپ کے گناہوں کی مغفرت کر دے جنت میں درجات بلند کر دے ایک بدلہ تو یہ ہے دوسرا بدلہ یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی مغفرت بکشیس عجر و ثواب سے بڑھا چڑھا کر کے آپ کے اس نیکی کے بدلے میں خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت ہی دے دے بڑا فرق ہے ایک ہے جنت میں درجات بلند ہو عجر و ثواب ملیں اور ایک بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی سے خوش ہو کر کے جنت ہی دے دے آپ پر جنت واجب کر دے تو اس حدیث میں دوسری چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلبت کریمتی ہے جس انسان کی دو عزیز محبوب پیاری چیزوں کو ہم چھین لیتے ہیں اگر وہ صبر سے کام لے اس کا بدلہ پھر ہم جنت ہی دیتے ہیں یعنی گناہوں کی مغفرت اور بکشی سے بڑھا کر کے جنت دے 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 گئے دو کریم چیزیں کیا ہیں من صلبت کریمتی جس انسان کی دو کریم عزیز محبوب پیاری چیزوں کو میں نے چھین لیا کیا دو چیزیں ہیں یہ دونوں آنکھ ہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کیا بینہ پیدا کیا آنکھ دیا دیکھ رہا تھا دونوں آنکھیں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد اس کی بینائی کو چھین لیا اندھا ہو گیا میں جانا علاج معالجہ کیا چونکہ ہمیں علاج معالجہ کو حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی بینائی نہیں دی علاج بھی کیا معالجہ بھی کیا اب اگر وہ بندہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے آنکھیں دے کے چھین لی اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت ڈال دی اور کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے لوگوں میں میں ہی اللہ کو ملا کہ ہماری بینائی چھین لے شکوہ شکایت واہ ویلا کرتے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی بندے کو دونوں آنکھیں دی کچھ دن تک ہم نے آنکھوں کی بینائی باقی رکھی ایک عرصے کے بعد ہم نے دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لی اندھا کر دیا نہ بینہ بنا دیا اب آنکھیں کام نہیں کرتے ہیں اگر وہ واہ ویلا کرنے کے بجائے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے علاج معالجہ کیا ہم نے شفا نہیں دیا تو میری شکایت نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر کے اس پر وہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے بھئی اللہ رب العالمین نے آنکھیں چھین لیں زندگی تو رکھی ہے پھر یہ بھی سوچ لے بھئی اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ساٹھ سال تک ہمیں بینائی دی اللہ کی دی ہی بھی نعمت اب ساٹھ سال کے بعد اللہ نے اگر بینائی چھین لی جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیوں ساٹھ سال تک دنیا دیکھنے کی تو اللہ رب برا دھم کو توفیق دی تھی انسان اگر یہ سوچ لے اور صبر کر لیا اور صبر کرنا چاہیے دوست اس فضیلت کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں اگر میرے اس فیصلے پر بندے نے صبر ضبط سے کام لیا شکوہ شکایت نہ کیا ہر حال میں بندہ راضی رہا تو اب اس کا بدلہ ہم یہی رکھتے ہیں کہ اسے جنت ہی دے دیں اس پر جنت کو ہم نے واجب کر دیا دیکھیں جب بھی کوئی بلا کوئی مسئیبت ہم پر آئے اور آپ پر آئے صبر کرنا سیکھیں واہ ویلہ نہیں شکوہ شکایت نہیں جان کی مال کی مسئیبت کی پریشانی کی جب بھی کوئی مسئیبت آئے شرعی طور پر اللہ نے اجازت دیا ہے بہترین عمل ہے آپ علاج موالجہ کریں کوئی حرج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے شکوہ شکایت نہ کریں ہمیں بات یاد آئی اس کو آپ لوگ یاد رکھیں تو ہمیشہ فائدے میں ہیں گے قاضی ابو شرعہ بہت بڑے عالم فاضل قاضی تھی یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو ہم تین مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھا آپ نے اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ دین کا فہم اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صبر کی برکت سے اپنی رحمتوں برکتوں کا دروادہ کھول دیتے ہیں درہا دیکھو کہتے ہیں ہم پر جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے ہم ہر مسئیبت پر تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے انسان مسئیبت پر شکر ادا کرتا ہے بڑی عجیب سے بات ہے اب درہا گوڑ سے سنیں کہتے ہیں نمبر ایک ہم پر اللہ کوئی مسئیبت ڈالتا ہے تو صبر کرتا ہوں اور پہلا شکر تو اس پر ادا کرتا ہوں اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم پر مسئیبت نازل کی تو تو نے ہمیں صبر کرنے کی تحفیق دی ہے انسان بڑا خوش نصیب ہے کہتا ہوں اللہ ہمارے اصلاف کا علم ادا دے گئے کتنی باریکی اور کس قدر دین کا تفقہ دین کی سمجھ شریعت کی پامندی رب کا کرم کہتے ہیں میرے اوپر مسئیبت آتی ہے تو میں تین مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نمبر ایک پہلا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے ہم پر مسئیبت ڈالی تو صبر کرنے کی تحفیق دے دی ہم کو دیکھیں ایک انسان مسئیبت آتی ہے اگر صبر کی توفیق نہ ملے تو خودکشی کرتا ہے خودکشی کون کرتا ہے خودکشی وہ کرتے ہیں جو مسئیبت میں صبر کرنے کی توفیق ان کو نہ ملے تو اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرن کیا کہ مسئیبت ڈالی تو مسئیبت کے ساتھ صبر کرنے کی توفیق بھی ہم کو دے دی اس توفیق کے صبر پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب مسئیبت میں انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق پر صبر کر لیا اس پر شکر ادا کیا تو آفتا جات ان اللہم صابرین اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتے ہیں صبر کرنے والوں کی اور دوسرا اللہ اختر اشارت رماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر جو عجر و ثواب دیتا ہے کسی نیکی پر اتنا ثواب نہیں دیتا چلو بھائی اب تو باستمج میں آگئی کہ مشیبت اللہ ہم پر آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تین مرتبہ شکر ادا کیا پہلی مرتبہ کیوں شکر ادا کیا اس بنا پر کی مسیبت آئی اور ہمیں صبر کرنے کہ اللہ نے توفیق دی نمبر دو بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں جب ہم پر کوئی مسیبت آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسیبت پر اختفاء کیا اسے بڑی مسیبت ہم پر نہیں نازل کی وہ اللہ دین کی سمجھ فہم ہمارے صلف کا مقام مرتبہ کتنا اونچہ علم اور کتنی خیر و برکت کی چیز کہتے ہیں میں اس لیے شکر اللہ کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مسیبت مثال کے طور پر حدیث کیا چل رہی دوستو کہ اللہ رسول فرماتے ہیں جس کی دو مہنے محبوب آنکھوں کا چین لیا ہم نے اس پر جنت واجب کر دیا اب اگر ایک انسان سوچ لے تو نابینا ہونے کے بعد بھی زندگی ورہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو چھین لیں لیکن دل و دماغ تو برقرار صحیح رکھا اللہ تعالیٰ نے عقل تو برابر رکھا سننے کی طاقت تو دیا چلنے فرنے کی صلاحیت تو ہے کھانے پینے کی توفیق تو ہے ارے دونوں آنکھیں چھین لیں راستہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے جہاں جانا چاہے ہم چلے جاتے ہیں سوچنے ایک انداز بدل جائے بس یہی وہ چیز ہے کہ اب انسان صبر کرے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ آنکھیں ہی چھینی جان نہیں لی لی آنکھیں ہی چھینی جسم نہیں توڑ دیا کتنے لوگوں کے آنکھیں بھی گئی اور پورا جسم ختم ہو گیا تو قادر شرعے کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ فضل و کرم ہے تیرا حسان تیرا شکر ادا کرتے ہیں آنکھیں چھینی اس سے بڑی مصیبت اور نہیں آئی جان اور جسم تو محفوظ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نمبر تین لوگوں نے کہا وہ کیا ہے کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں اللہ کا اس لئے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جسمانی اور دنیاوی مصیبت ڈالی دین اور ایمان ہمارا سلامت ہے اگر اللہ تعالی نے آنکھیں چھین لی بس بینائی ختم ہوئی ایمان تو سلامت ہے اگر کوئی دینی مصیبت ڈال دیتا ہمارا ایمان خراب ہو جاتا آنکھیں باقی رہتی ہیں سب کچھ باقی رہتا اگر عقیدہ برباد ہو جاتا دین خراب ہو جاتا دین اللہ تعالی چھین لیتا تب تو مرنے کے بعد سیدھے جہانم میں ہم چلے جاتے ہیں کہتے ہیں اس طرح سے جب بھی مصیبت آتی ہے ہم تین مرتبہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سوچنے ایک انداز درہ دیکھو اب حدیث کا مطلب خوبچی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ من صلبت کریمتی میں جس بندی کی دونوں آنکھیں چھین لیتا ہوں اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اس کے صبر کا بدلہ آنکھیں چھین لینے کا بدلہ جنت ہی دیتے ہیں اللہ تعالی ہر مسئیبت پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تیسری چیز اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عوی زبرائیل عمین کے دریئے جو پیغام بھیجا چار اس میں تیسرا یہ ہے آئیشہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فضل فی علمن خیر من فضل فی عبادت نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت اور یہ ہے زیادہ حجر و ثواب کا ملے ہے کہ نفلی علم حاصل کیا جائے کیا مطلب ہے علم دو کس میں کہا ہے ایک ہے فردی علم اور ایک ہے نفلی علم فردی علم کیا ہے فردی علم تو یہ ایک انسان اللہ تعالی نے اشارت نمائیہ طلب العلم فریدت علا کل مسلمین طلب العلم فریدت علا کل مسلمین علم کا حاصل کرنا فرد ہے ہر مسلمان مرد عورت پر ہر کلمہ گو پر علم حاصل کرنا فرد ہے کیوں فرد ہے بگیر علم کے انسان اللہ کے عبادت نہیں کر سکتا وضو نماز غسل طہارت پاکی نواکد وضو فرائد وضو موجبات غسلے غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ روض مرہ کے مسائل اور روض مرہ کی عبادت اللہ تعالی کی صحیح انداز سے ادا کر سکے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہو طلب العلم فریدت علا کل مسلمین ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے روضہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے گسل کتنی چیزوں سے واجب ہوتا ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اتنا علم بھی مسلمان حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ساری زندگی گدر جاتی ہے گسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا اے بھی نہیں معلوم کتنی چیزوں سے گسل واجب ہوتا ہے یا تو جہالت کی بنا پر زیادہ کرے گا یا کم کرے گا تو دوستو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اگر اتنا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو لا علم ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا اگر علم حاصل کرنے کے وسائل ذرائع موجود ہیں اور پھر بھی علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ ڈبل مجرم ہوں گے ایک تو علم نہیں حاصل کیے اور دوسرے اگناہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم جائل ہمیں تو لا علم ہے علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع مساجد میں علماء مدارس جمعہ کا خطبہ درس دروس یہ ساری چیزیں علم حاصل کر سکتے ہیں آپ اسباب اور وسائل موجود ہیں اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو فرد کے ترک کا فرد چھوڑنے کے مجرم اور گنہگار آپ ہوں گے اس لئے اتنا علم حاصل ضرور کریں آپ دوسرا علم ہے نفلی علم نفلی علم کیا ہے فرد علم کے علاوہ اور اپنے علم میں اضافہ کرنا علم میں بڑھانے کے لئے کوشش کرنا یہ نفلی علم ہے اسی نفلی علم کے متعلق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماتے ہیں کہ ایک انسان فرائض کی پابندی کیا واجبات ادا کر لیا نفلی عبادت نفلی روز نماز سے بڑا عجر و ثواب ایک انسان نفلی علم حاصل کرے یعنی اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لئے اپنے علم کو بڑھانے کے لئے کوشش کرنا محنت کرنا علماء کے پاس بیٹھنا کیسٹیں سننا پروگرام سننا کتابیں پڑھنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے علمی مداکرہ کرنا یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ سب سے بڑے عالم کہے جاتے ہیں واللہ انہوں نے کتنی پیاری بات کہی دوستو کتنی پیاری بات کہی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے کہتے ہیں لوگوں تدارسل علم ساعتن رات کو یا کہتے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ علمی گفتگو کر لینا اور اپنے علم کو بڑھانے کے لئے اپنے علم میں اضافے کے لئے کوشش کرنا کے عام سے بھی زیادہ بڑی عبادت ہے لوگ نے کہا وہ کیسے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے رشاعت نمائیا فضلن فی علمن خیر من فضل عبادت نفلی عبادت سے نفلی علم حاصل کرنا زیادہ باعث عجر و ثواب ہے تئیس حدیث کی روشنی انہوں نے کہا کہ انسان کو نفلی علم حاصل کرنے میں زیادہ محنت زیادہ کوشش زیادہ فکر کرنی چاہیے سورہ تہا کی آیت وَقُرْ رَبِّ زِدِّنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدِّنِي عِلْمًا اے نبی آپ برابر دعا کیا کیجئے کہ یہ ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ کر دیکھیں نفلی علم کے لئے اللہ حکم دے رہے اے نبی آپ اس کی دعا کیا کریں وَقُرْ رَبِّ زِدِّنِي عِلْمًا اور کہیں اے اللہ میرے علم کو اور زیادہ کر دے میرے بھائیو نبی علیہ السلام کے پاس علم کی کیا کمی تھی لیکن نفلی علم کا یہ مقام و مرتبہ ہیں علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی دنیا کے لوگوں کو عالم اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکے علم جتنا کم ہوگا اتنا ہی لوگوں کو کم فائدہ پہنچائے گا علم کی ساری فضیلتیں خود اپنے عامال کی سلام اور غیروں کو دعوت دینا غیروں کو سکھلانا غیروں کو پڑھانا اس لئے کہا جاتا ہے عالم علم والا صرف اپنے لئے نہیں زندہ بلکہ پوری قوم کے لئے زندہ رہتا ہے بلکہ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے عالم گدرے ہیں جن کو شیخ سعادی کہا جاتا ہے شیراز کے رہنے والے شیخ سعادی جن کی کتاب گلستہ اور بوستہ ہیں بڑی مشہور کتاب ہے یہ بڑا عجیب سوا کیا ہے اس کو سنیں کہتے ہیں میں نے اپنے بہت سارے بڑے بدرگوں سے پوچھا جب میں بڑا ہوا اور اپنے دنیا میں میں کیا راستہ اختیار کروں اس راستہ کے اختیار کرنے میں بڑا پریشان تھا تجارت کروں علم حاصل کروں خیتی باڑی کروں بادار میں کوئی دکان کھول لوں کہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد میرے اس فکر نے ہمیں بے انتہا پریشان کر رکھا تھا اور اس پریشانی نے مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں کون سی راست دنیا میں اپنے لیے اختیار کروں کہ ہماری زندگی آسانی سے گھدر جائے تو کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوشا تو اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور پھر میں عالم بنا وہ وقت ختم ہے انشاءاللہ اس واقعے کی تشریح اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے اقول قول ہیادا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں